امریکہ میں کورونا وائرس سے ابھی تک ایک لاکھ آٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اٹھارہ لاکھ ستر ہزار سے زیادہ کنفرمڈ کیسز ہیں ایفرکن امریکن جارج فلوائیڈ کی پولیس کا سٹڈی میں موت کو لے کر جو ویڈیو سامنے آئے تھا اور اس کے بعد جو پروٹیس شروع ہوئے تو ان پروٹیس کے دوران کورونا وائرس کو لے کر کیا خطرے ہیں اس کا اندازہ ایک فوٹبال پلئیر ہے ان کے ٹویٹ سے لگتا ہے ایمن آگ بانگ بیمیگا نے ٹویٹر پر لکھا کہ ایک پروٹیس میں جانے کے بعد وہ کوویڈ نائنٹین کے لیے پوزیٹیو پائے گئے اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اگر وہ کسی پروٹیس میں جا رہے ہیں تو پورا اپنا دھیان رکھیں حالانکہ انہوں نے بعد میں ٹویٹر پر لکھا کہ انہوں نے جو انفرمیشن دی اس سے یہ نتیجہ نہ نکالا جائے کہ وہ اس پروٹیس میں کوویڈ نائنٹین سے انفیکٹیڈ ہوئے اور انہوں نے لکھا کہ ان کا مقصد دراصل لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ وائرس ابھی بھی باہر موجود ہے اور انہیں خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ انفیکٹیڈ ہیں یہاں پر جو کئی پروٹیس ہو رہے ہیں وہاں پر پروٹیسٹرز کئی لوگ ہیں وہ ماسک نہیں پہنتے ہیں یا پھر اگر ماسک پہنتے بھی ہیں تو ایک دوسرے کے بہت نزدیک کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے ڈر یہ ہے کہ ایسے حالات میں وائرس کے کیسز ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں ہیلتھ کیر ایجنسی ہیلتھ پروٹیکشن ایجنسی ہے یہاں پر سیڈی سی سینٹرز اور ڈیزیز کنٹرول اور پریونشن اس کے ڈریکٹر روبرٹ ریڈ فیل نے پروٹیسٹرز سے کہا ہے کہ وہ اپنا کرونا وائرس کا ٹیسٹ کروائیں نیویورک سٹیٹ کے گورنر آنڈری کومن نے کہا ہے کہ سیچویشن زیادہ خراب ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے سٹیٹ میں ہر دن قریب تیس ہزار پروٹیسٹرز ہیں وہ اکٹھا ہو رہے ہیں نیویورک شہر ہے وہاں پر ہر دن قریب بیس ہزار لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ پروٹیسٹرز کے لیے وہ ٹیسٹنگ فیسلیٹیز کی شروعات کروا رہے ہیں جہاں پر لوگ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ ہر پروٹیسٹرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کرونا وائرس کا ٹیسٹ کروائے اور انہوں نے پروٹیسٹرز یہ بھی کہا کہ وہ فیس ماسک پہنے وینیت خری بی بی سی واشنگٹن ڈی سی